کنیز تیرے اندر پہ آئی بلکہ بڑے بڑے لیجٹ اداکاروں کے ساتھ بھی کام کر چکے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات وہ آپ کے اور میرے اس شہر چنوٹ کا احساسہ ہیں کنیز ڈرامے کے پیر سالے اور اصل نام بھی کچھ ایسا ہی ہے پیر زیادہ سید مران بخاری شاہ صاحب اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے بندل اور تھانکس میری اور زانج برزر کی تیم کی طرف سے کہ آپ نے ہماری لئے کیا نکالا بہت مشکول ہے آپ کے موسٹ تلکم آپ میرے شہر کیا اور میرا آنہ بنتا تھا سب بیٹھیں آپ سے بہت ساری باتیں کرنے گا نہیں جو لوگ آپ کا انٹرویو سن چکے ہیں انہیں تقریبا سب پتا ہے کہ آپ کی عمر کا ایک حصہ ملک سے بیٹھ گزر ہے وہی سے آپ نے بقاعدہ اس فیلڈ میں تعلیم اثر کی اور پھر جیو پر عشق سے سٹار کیا اور پھر کرتے چلے گئے اس کے علاوہ عمران بخاری بیسکلی کیا ہے وہ چیز ہمیں بتائیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں عمران بخاری ایک بہت سادہ سا انسان ہے جیسے جپسز ہوتے ہیں نا یہ جو اوڈ ہوتے ہیں پکھی بانس کہتے ہوں اس طرح کی میری طبیعت ہے ملنگ صاحب بس ایک جگہ پر ٹکے نہیں بیٹھتا کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے ایک جگہ سے مو ہونا ہوتا ہے دوسری جگہ تیسی جگہ آپ کی ذات کی بات چال نکلی ہے تو کیوں نہ آپ کے ذاتی سوالوں سے شروع کیا جائے آپ کے دادا بھی بھی ہے آپ کے والد بھی بھی ہے پیری مریدے میں بقاعدہ نام ہے آپ کا آپ نے ان سب کے اگینسٹ کی فیلڈ کو چوز کیا یقینا شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالنا جتنا مشکل ہوگا تو یہ ایکسپیرنس بتائیں آپ نے فینس کو دیکھیں شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا اور اس کا بھی اپنا ہی مزا ہے تو جب آپ ایک چیز روٹین میں چل رہی ہوتی جب آپ اس سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب لوگ آپ کے اگینسٹ آجاتے ہیں لیکن پھر آپ کی ایک پہچان بنتی آپ ایک الگ سے کھڑے ہوتے ہیں سب سے الگ تو that's what I believe کہ آپ کو ایک دفعہ زندگی ملتی ہے کچھ ایسا کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسا کریں جو سب سے ہٹ کے ہو تو وہی سوچتے ہو میں نے یہ کیوٹیوز کیا اس فیلڈ میں جانے کے بعد اور پھر نام نکلنے کے بعد یقینا آپ کے مریدین آپ کے بابا کو شکیعت تو لگاتے ہوں گے تو آپ کے بابا کا کیا ردے مل رہا ہوگا well شروع میں تھوڑا difficulties تھیں لیکن جیسے جیسے آپ کی پہچان بنتی ہے نام بنتا ہے تو آپ کو سب کچھ تو نہیں لائف میں ملتا کچھ لوگ جیسے اگر ان کو کہیں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہوں گے but at the same time انہیں بہت سے لوگ appreciate بھی کرتے ہیں جیسے لوگ ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ عمران بخاری جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اس طرح کہ جب سوال کرتے ہیں تو definitely ان کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ اس نے اپنی پہچان بنائی ہے اپنا نام کی ہے خود سے محنت کی ہے تو پھر وہ اتنا آپ کو برا نہیں لگتا ہے اور ایک آخری ذاتی سوال جو کیا آپ کی گوگل ہسٹری پہ بڑا سرچ کیا گیا اور ٹک ٹاک پہلے فارما بھی اکثر پوچھتے ہیں میں نے اکثر میسج پڑھیں صدات فیملی میں بہت جلد شادی کرتے جاتی ہے کیا آپ کی بھی شادی ہوگی ہے اگر ہوگی ہے تو بچے کتنے ہیں اگر نہیں ہوئی تو کیا پلاننگ ہے تاکہ فیملی فینز اپنا وہ جو کنسپٹ ہے وہ کلیر سمجھیں دیکھیں ابھی تقریباً جتنا بھی ایکٹرز آ رہے ہیں سب کی شادی ہوئی ہے وہ بہت پرانا کنسپٹ تھا کہ شادی دیکھتے ساتھ ہی کسی کو شادی کے لیے وہ کرنا ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے ابھی سب میرد آ رہے ہیں ایکٹر اور اس کے جو فینز ہوتے ہیں ان کا ایک الگ سے ریلیشن ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے ایک ایکٹر کتنی لڑکوں سے شادی کر سکتا ہے ایک سے ہی کرے گا تو باقی سب جو ہیں وہ سٹل وہ ان کے فین ہی رہتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میری شادی الحمدللہ ہوئی ہے اور دو بیٹے ہیں میرے ماشا کنیز ڈراما آپ کے سپر ایڈ ڈراموں میں سے ڈراما ہے اس کے حوالے سے میں آپ نے میوز کو بتاتا چنل کہ جنہوں نے یہ ڈراما نہیں دیکھا ضرور ایک بار دیکھیں کہ میں نے جس دوست کو بھی بولا ہے وہ دیکھتا ہی چلا گیا ہے یہ ڈراما ارتغل غازی کی طرح آپ کو اپنی اندر جکر لگتا ہے اور ضرور اگلی کس دیکھنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے ایسا ہی ہے وہ میرا بھی بہت فیوری ڈراما ہے میں نے بہت عرصہ پہلے نیت فلکس پہ دیکھا تھا وہ انگلش ڈبنگ کے ساتھ اور بس دیکھتا ہی رہ گیا اول میں جو ارتغل غازی اور اس کو کمپیر نہیں کروں گا وہ بہت ہائی پروڈکشن ڈراما سے ان کا بجر بہت زیادہ ہے اور وہ بہت خوبصورت بنائی لیکن وہ کیچی ہے کیچی بہت ہے اسی طرح جو یہ کنیز بھی ہے یہ ہمارا کلچرل ڈراما ہے اور اس حساب سے یہ بہت اچھا ڈراما ہے اور اس نے واقعی یہ میرا this is one of those ڈراما جن کو میں نے خود حالانکہ میں بہت زیادہ اپنا کام دیکھتا نہیں ہوں لیکن یہ وہ ڈراما ہے جو میں نے خود کر کے آتے تھے اس کے بعد ہم خود دیکھتے تھے ایک یہ اور ایک اور پلیجر ہے میرا تو no doubt it's very nice ڈراما آپ کے اس ڈرامے میں نوراں فروز کے لیے خاص قسم کا سیب کھانا اور ہاتھ میں پہنے رنگ کو باہ بار گمانا سید فیصل شاہ صاحب کے سکرپکی میں جان ڈالنا تھا یا خوددار ادائیگی تھی یہ ہماری ملی بھگت تھی جو رنگ کا گمانا تھا فیصل بھائی کی ہماری کیمسٹری بہت اچھی بنی ہوتی اس سے پہلے ہمیں کٹھا کام کر چکے تو جب وہ نیگریٹیب کیریکٹر تھا تو ایسے وہ میرے انگلی میں تھا تو میں ایسے بات کرتے کرتے گھمارا تھا اور سامنے ایسے سکرین پڑھی بھی میں دیکھ رہا تھا ایک سائیڈ سے تو جیسے ہی فیصل بھائی نے وہ رنگ کو گھماتے ہوئے دیکھا جو پہلی دفعہ جس کو جب ریجسٹر کیا گیا تو انہوں نے میرے اوپر زوم کیا جو ہے نا اور وہ رنگ کے اوپر انہوں نے سکرین کے اوپر رنگ دکھانی شروع کر دی کہ میں تیز سے گھمارا ہوں تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا میں سکرین بھی دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا ایسے گھمارا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو یہ بہت اچھا لگا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کانٹینیوٹی اس کو بنا لیا اور اسی طرح جو دوسرا ہے خاص قسم کی ناظروں کے ساتھ جو سیب کھانا تھا وہ ان کی ان کی کرییشن کہ انہوں نے بتایا تھا وہ جب میں کھا رہا تھا تو وہ باہر سے ابھی وہاں پر پیچھے تو ساؤنڈ چل رہا تھا نا اس کے اوپر لیکن وہ کیمرے کے ساتھ ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے بتا رہے تھے اور گندے طریقے سے کھاؤ اور گندے سے گرا ہو اسے نیچے ساتھ ساتھ اپنا مزاگ بھی چلتا رہتا ہے تو یہ انہوں نے بتایا تھا زیند جبیل آسم شاہ جو اس ڈرامے کی رائٹر ہیں آخر پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخر پر جا کے اسے اور اچھا انڈ کیا جا سکتا تھا دیکھیں ٹرو پیس آف آرٹ از نیور کمپلیٹڈ جتنا بھی آپ اس کو اچھا کرنے پھر بھی اس میں گنجائش ہوتی ہے اس کو اور بھی اچھا کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے وہ ایک بہت اچھی رائٹر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے ڈرامز لکھے ہیں تو انہوں نے اس کا بہت اچھا ایٹ کیا تھا سب ٹھیک ہو جاتا ہے سب اچھے ہو جاتے ہیں لیکن گنجائش تو ہمیشہ سے ہوتی ہے اس کو اور اچھے سے اچھا کیا جا سکتا ہے اچھا کیا یہ سچی ایک آنی ہے یا ایک ناول کو اپنے کلم کے نخواہ میں پروتی چلے گئی ہیں یہ ٹرو سٹوری ہے زنجیبیل آفا جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ایمن کی امہ کالی کا بھی کیریکٹر ہے وہ بھی سب ریل کیریکٹر ہیں انہوں نے خود دیکھے ہیں سارے تو اسی لئے انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے لکھتا ہے انجمن رہیم صاحبہ کی جگہ فضیلہ قاضی یہ تبدیل ہے کیوں جو سوپ ہوتے ہیں یہ بہت لمبے چلتے ہیں مطلب یہ ابھی ایٹھنگ ڈیڑھ سو اپیسوڈ تک گیا تھا ایک سو بارہ ایک سو بارہ اپیسوڈ تک گیا تھا سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ شوٹ سارا لاہور میں ہوا اور سب ایکٹرز جو تھے وہ کراچی سے آتے تھے تو ہر دفعہ ان کا آنا جانا پھر جو ارجمن وہ وہاں پر بہت بیزی تھیں کراچی میں بہت بیزی تھیں وہ تو ان کے ہر دفعہ آ کر پھر بہت لمبے سپل جو کرنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ ایکٹرز کے لیے کٹو ڈرامے میں زبان کی تبدیلی کے ساتھ رول نبانا مشکل رہا ہوگا اور اس ڈرامے میں ایک سین ہے کہ آپ ریڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فون آتا ہے آپ کا اور آپ کہتے ہیں میرے بوئی فرنڈ کا فون آئے تو میں نے جا کے کمیٹس میں ریڈ کیا بڑے ہی مطلب فین ہوئے تھے کہ کیا ڈائلاغ مارا ہے بوئی فرنڈ تو یہ کیا سین تھا اس کے حوالے سے ذرا بتائیں وہ کیونکہ انگلیش سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو گرل فرنڈ ہوتی ہے اس کی وائف جو ہوتی ہے وہ اس کو امپریس کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی انگلیش کا لفظ بول رہا ہوں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بوئی فرنڈ جو ہوتا ہے وہ یا گرل فرنڈ اس کو لگتا ہے کہ جو ایک ریلیشنشپ پہ ہوتے ہیں وہ بوئی فرنڈ ہوتے ہیں یا اس کو گرل فرنڈ جو بھی تو اس حساب سے وہ جو غلط بولتا ہے لیکن پھر وہ اس کی کریکشن کرتی ہے کہ نہیں گرل فرنڈ ہوتا ہے پریکٹس اس کی نہیں کی تھی پہلے دن جب سیٹ پہ گئے تھے تو اسی وقت سب لوگ جو تھے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی اور لینگویج بول پائے گا اور بہت تو وہ تھے کہ یار اتنا بڑا کیریکٹر ہے اور یہ پتہ نہیں کر پائے گا کہ نہیں اس کو ایک الگ سے ایکسنٹ جو ہے تو میں نے جاتے ساتھ ہی جب پہلا بولا تو سب نے بہت اپریشیٹ کیا کلائپ ہوئی کہ یار ہم تو سوچ نہیں رہتے اور مجھے خود کو بھی نہیں پتا کہ وہ لینگویج کیسے کریئے بس وہ مائنڈ میں آگئی تو اس پر بولنا شروع کر دیا اس کا جو زیادہ وہ فیمس ڈائلاؤگ تھا وہ تھا جب وہ منجلہ جو ہوتا ہے وہ ایک شاپ پہ جاتا ہے اپنی وائف کو امپریس کرنے کے لیے کہ شیمپو سے پہلے وہ سابون سے دوتا ہے اور سر میں تیل ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں شیمپو سے بال دوں گا یا کچھ ایک ہے میرا پاس پیسے تھوڑے کم ہیں پھنٹ دس روپے میں ایک اچھا سا کوئی شیمپو دے دوں دس نہیں پاہتا ہے بیس کا تیس ہی کہتا ہے اسی روپے کا تو وہ آگے سے کہتا ہے بیس روپے میں ہی تمہیں شیمپو مل جائے گا کہتا ہے بیس روپے میں مل جائے گا وہ اس کو پیسے دیتا ہے پھر اس کو شیمپو دیتا تو رب Никوات pm اس کے اوپر تو لڑکی کی تصویر ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لے جا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لڑکوں کا الگ شیمپو ہوتا ہوگا تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں لے جا گئتا ہے رس سسرا اب مارے کو پتا چڑھا کہ یہ ہیرو لوگ جو ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہیرو بڑھتے ہیں تو اس طرح کروڑا ہے جتاں ڈرامے میں فراز یعنی آپ کی جو نانی کا رول کر رہی اتنی ہیں وہ ہماری سیاسی لیڈر فردوس آشک آوان کی طرح ہیں یا پھر حقیقت میں وہی ہیں کیونکہ سیاستدان بھی بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں نہیں خیر ہم ایکٹرز جو ہوتے ہیں ہم تو اتنے ڈرامے باز نہیں ہوتے ہیں ہم تو پیسے لے گے صرف کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں اور سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کو تو کیمرے سے ایکٹ کے کرنے پڑتی ہے ایکٹنگ تو وہ جو ہے ان کی پرسنیلٹی تو دیفنیٹلی بیسی ہے ریال لائف میں بھی بیسنگیتا وہ بہت مشہور ایکٹرز ہیں انہوں نے بہت ساری موویز کی ہیں بہت پرانی ایکٹرز ہیں تو ان کی جو پرسنیلٹی وہ بلکل بیسی ہے برکر دوست آشیک آوان صاحب بنی ہے بولتے افسانے میں آپ کا ایک ڈائلاغ مجھے بہت ہی اچھا لگا لکھاری اپنی جگہ کمال کر رہا ہوتا ہے پر ایکٹ کرنے والا بھی اپنی فنگ کا بادشاہ ہوتا ہے وہ کچھ یوں تھا کہ ہاں اممہ کہتی تو تم ٹھیک ہو اس سے مننے والی تنخواہ معقول تو نہ تھی پر گھنیمت تھی پچیس سو روپے اتنے لمحے ڈائلاغ رکھ کر ایکٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور اسپیشلی جب مجھے بولتے افسانے کا انہوں نے بولا تھا تو میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ اس وقت میں بہت عجیب سے موڈ میں تھا میں نے منع کر دیا جب میں نے وہ پڑھا میں نے کہا یہ اتنی ٹیپیکل اردو جو بولنا بہت مشکل ہوگی کہ آپ ٹیپیکل اردو بھی بول رہے ہیں ساتھ میں آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں مطلب کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ موڈز کے ساتھ کرنی ہوتی تھی انہوں نے دوبارہ کال کی جب دوسرے دن کال کی کہتے ہیں کر لو آپ بہت اچھا سوٹ کرے گا جب دوبارہ کال کی انہوں نے تو میں چائش ایپی کے لیے ایکٹر ہو چکا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں پھر ہو جاتا ہے میں بہت سارے ایسے کر ایکٹرز ہیں جو مجھے آفر ہوتے ہیں میں کہتا ہوں میں نہیں کر پاؤں گا لیکن جب آپ جاتے ہیں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں آپ میں کچھ ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں اور آج کا کرڈراما میں آپ کا ایک ڈراما محبت کھیل تماشا ہے سکندر کے نام سے ہیں اس میں آپ کا اگرہ علاق ہے موم کی پتیجی بنک آتی ہے تو ٹھیک میری بیوی بننے کی اوقات نہیں ہے تمہاری تو کیا کبھی حقیقت میں بھی ایسا ہوا نہیں میں اتنا بتمیز انسان نہیں ہوں میں کسی کو منع بھی کرو تو بہت پولائٹ طریقے سے کرتا ہوں ہر لی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ستنا بتمیزی سے پیش آؤں کوئی مذہب جب آپ بالکل وہ کروس کر جاتے ہیں لائن ادر وائز میری کوشش ہوتی ہے یہ کیریکٹر ایسا تھا تو مجھے کرنا پڑا پولی بانو جیو پر آئے تو ملین کے ویورز ہم ٹوی پر آئے تو چھاگے اے آر وائی پر آئے تو کیا کہنے ان سب چینلز پر کام ملنا اور پھر سینئر اداکاروں کے ساتھ کام ملنا یہ میز اتفاق تلق یا پھر ایکٹنگ کی بنیاد پر ہے ایکٹنگ کی بنیاد پر ہے لگ کہہ لیں اتفاق کہہ لیں لگ کہہ لیں پلس ایکٹنگ کیونکہ ایکٹر ہونا بہت ضروری ہے آپ کا اچھے اچھی ایکٹنگ کرنا بہت ضروری ہے آپ تب جا کے آپ کو باقی چیزیں بھی سپورٹ کرتی ہیں اور لکلی جو پراجیکٹس بھی میں نے کیے یہ خدا کی طرف سے وہ ہٹ ہوئے ہیں پراجیکٹس جبکہ جیسے کنیز ڈرام ہے تو میں نے اس کو شروع میں جب یہ آفر ہوا تھا تو میں نے فیصل بھائی کو ایکسکیوز کر دی تھی کہ نیگٹیو کیریکٹر ابھی اس سے پہلے میں نے کوئی نیگٹیو کیریکٹر کیا نہیں تھا تو انہوں نے کہا نہیں کرو وہ میری قسمت میں تھا جب میں نے کیا تو بہت ہٹ ہوا مجھے پھر بہت پسند آئے ایسی طرح جتنے بھی ڈراملز کی ہیں لکلی وہ سارے ہی ہٹ ہوا ہیں ڈراملز ایسی طرح جتنے بھی میں اس انٹرویو کر رہے ہیں تو تُو کری جا میں ہتن کو جا کے یا تُو بے چاہے میں انٹرویو کی میں کرنا ہے میں اسے مو کردہ تو کرنا دوڑ فٹے مو میں اس انٹرویو کردہ بھی یا بیشاب اس انٹرویو ہو رہے ہیں اچھا جی جو تم ہو جائے گا نام کی رکھو ہلا نا رو چھڑ پتری جو میں گھٹی دے نہیں میں پینڈ دا گوڑ لیا کے آئے ہوں او یار او بدا کتا جاں دے او یار تو اسے کی کہا میں پینڈ دیا زمینہ بیچ آیاں میں آتھا بو بو گات کے آگیاں میرا یارے شہرے راندہ وڈے وڈے لوگانا لوٹ دا باندہ تو میں فلم بنانی ہے او ایک رقمہ لیا کے آیاں کوئی بندہ لاب سوڑا گبر وجوان درامے آج کاکام کی تومس فلم آئے کام کی تومس فلم بنانے ہیں رول آئی کوئی نہیں اچھا جی اپنے پیچھے بیک او اچھا ہون ہے رہا 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 کرتے ہیں او امرار خان صاحب او ایارا رہا سار اس رہا 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 کرتا ہے کہوں نے کہاں؟ ہاں میں نے کہاں گھرہ کام نہیں کرتے ہاں 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 دیکھتے ہیں آپ نے اندر پھلاک کرتے ہیں میں بڑا مردہ فیان آئینا میں نہیں پتہ ہے جناب عمران بخاری صاحب ہاں جاں کیا ہے جناب امران بخاری صاحب حالان دللہ جا دیا ہے شاوران بخار تک آئی نہیں دوڑھوٹے موں دوڑھوٹے لوڑکانا فری نہیں آئی دا ہندہ تو یار فیرے ناد ناد نال بخاری کیوں لگتا ہے یار مذاق کتا ہے تو انتے پتا میری مذاق کرنے میری مذاق کرن دی آدھتے شاہران ادھا ودھا فینا پیوی اچ میںہ ویخیا پیلو میں میںہ ویخیا آج ما شاہلہ جندہ ہوئی ویخ لے جا یار مذاق کتا ہے تو انتے پتا جار جنرہ میری مذاق کرن دی آدھتے او یار دو بیخ رکمہ لیا ہے ساری رکمہ ہی دے ویخ چاہیے اوہ ان میں کوڑ بھی لیا ہے کوڑ دو وڈیاں گڈا ایک نالے علی یار میری مذاق کرن دی آدھتے اللہ نے بنیا فیلم بنا شاہر ہی میل گا ان فیلم بنا سمین کنی ایک ویچ آیا ہے اوہ یار ایتن پاک ہے اوہ یار میری گازر اوہ یار گار دے نال اوہ جڑی زمین آئی ہے اوہ یار جت ہے میں کھوتی بھی بندہ اوہ ہاں جت ہے نکیانا کھیڈی رائی ہے اوہ ہاں اور پہچھ گئی ہے اوہ تو صرف دو مڑ لے ہیں یار کوئی کہا نہیں ترہ چار فلما بنا گا دو سپری مڑا ہے اوہ یار کھوتی بھی بھی بیچی ہوئی ہے اوہی اے چکر چل 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 اوہ مجھوا کیے چل 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 اوٹ یار پہچھویا کیا نکل دا ہو اوہ جہاں یار نہ آئیے بہت اچھا یہ ہے اور یہ پنچ لائن بہت مزے گی میرے کا مزار پرنگ جائے مہدر سر آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوا ہے ویسے اس طرح کے فینز کے ساتھ کتنا واصلہ رہتے ہیں آپ کا دیکھیں فینز تو فینز ہوتے ہیں بہت سے ملتے ہیں بہت کریزی فینز بھی ہوتے ہیں بہت میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا میری وجہ سے دل نہ دکھے سب خوش رہے ہیں اچھا سر آپ کا کیریئر تو بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ گزرا ہے تو سب کے بارے میں پوچھنا زہر بات ہے آپ سب کی طریف کریں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور ٹائم کی لیمٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک سیگمنٹ تیار کیا ہے میں ہر اس ایکٹر یا ایکٹرز کا نام لوں گا جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا اس کا نام کو سنتے ہی جو پہلا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا وہ آپ مجھے بتائیں گے اور ایک لفظ دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے ندیم بیگ سائمہ نور بہت سویٹ پرسن بابر علی بہت سویٹ پرسن بہت سویٹ پرسن اورنگ زیب صاحب سینئر اداکار فواد جلال فواد جلال میرے بھائیوں کی طرح ہے یہ چھوپی سے دور ہی نہیں ہو گئے نہیں فواد بہت کام کر رہا بھی ہم چینل کے ساتھ کافی کام کر رہا ماشاءاللہ ہم چینل کے ساتھ اور یاوائے کے ساتھ بہت اچھے اس کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اسد ملک اسد ملک جن کو جو کرنا تھا وہ ہی کرتے ہیں ان میں کوئی سیاست نہیں ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کی طرح سرکار کا بھی روگ کرتے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ ڈائلاغز ہو جائیں جو کنیز ڈرامے کے آڈینس فین سننا چاہیں گے اسد بھائی کے اور میرے کنیز ڈرامے میں بہت سارا مطلب اسد بھائی ساتھ میں نے بہت کام کی میرے جو پہلا پلے تھا وہ بھی اسد بھائی کے ساتھ اس کے بعد میں نے اور بھی کافی سار پروجیکٹس کی ملکہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بہت کٹھے کام کر رہے ہیں کہ آپ پروڈکشن ہی کٹھے کر رہے ہیں یا کوئی آپ کا ریلیشن ہے آپ مطلب ریلیشن ہیں تو ان کے ساتھ میرے بہت اچھے ایسپیلز رہا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں سکھاتے بھی ہیں اپنے جونئرز ہوتے ہیں ان کو سکھاتے بھی ہیں کام ان کے ساتھ جو کنیز ڈرامے کا ایک ڈائلاؤگ تھا جب میں وہ لڑکی کو اٹھا کے کھٹنیپ تر کے لے آتا ہوں تو وہ اس کو چھروعانے کے لیے آتے ہیں اور وہ آ کر جیسے ہی من کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مچھے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم اس لڑکی کو تو کیوں اٹھا کے لائے ہو تو اس پر میں کہتا ہوں کہ گھبرا جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اب پاہ سرکات آپ نے آنے کی زحمت کی آپ مجھے بلا لیتے ہیں میں وہاں پہ آ جاتا آپ کے پاس خود آ جاتا اس طرح تھے پھر سیریس ایکٹنیپ ان کے ساتھ تھی کوئی ایسے کاملی والے کوئی سین نہیں تھا نارمل صدای لوگ تھے اچھا فضیلہ قاضی فضیلہ قاضی بلنٹ یاسمین حق بین جس نے بڑی مارک آئیکنی اس ڈرامنے میں یاسمین حق وہ تو بہت ہی گھرینو سی بہت ہی اللہ کی بندی ہے کوئی علی صفینہ صاحب علی صفینہ علی صفینہ کے پاس میں کیا کہوں گے بہت سارے قوالٹیز ہیں اول سے یہ بھی شو بیس سے دور ہی ہو گئے ہیں زندگی کو انجوئے کرنے والا انسان دور وہ اپنی مرزے سے کام کرتا ہے اگر اس کا دل ہوگا تو کرنا شروع کر جائے گا اگر اس کا دل ہوگا یہ بھی مجھے گیپ لینا جو میرے اس کے ساتھ بات ہوئی ہے زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو انجوئے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی یا تو کریئر کو دے دیں یا کسی اور کام میں لگا دیں آپ کو ہر چیز کو انجوئے کرنا چاہیے شروع خان کے ساتھ کلپ بھی دکھے اور تصویریں بھی ہیں تو ان کی ملاقات کے بعد انہیں کس لگتے ہیں شروع خان کو ملنے کے بعد مجھے لگا کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے کیونکہ میں بہت سائے لوگ دیکھتا ہوں کیونکہ آج کل ایک ایسی مس کنسپشن سا ہے کہ مطبع آپ جتنا وہ سٹارڈم دکھائیں گے اپنے وہ غرور میں رہیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ واہو یہ پہلس ایکٹر ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب شروع خان جو ہے اس کا ایکٹنگ کی دنیا میں مطلب بادشاہ ہے کینگ ہے وہ اور جتنا شروع خان کا نام ہے بہت کم ایکٹرز کا ایکنا نام ہے پر جب میں اس کو بھی ملے تھا مجھے لگا کہ مطلب کوئی تھوڑا سا بھی کام کر لیتا تو وہ ایسے فیل کرواتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ایکٹر ہوں اور دور رہنا بات نہیں کرنا تو مجھے لگا کہ شروع خان تو ایسے آئے گا تو ایک کلومیٹر کے اندر اندر کسی کو کہے گا بھائی وہیں پہ کھڑے ہوگے بات کرو ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ خود آگے سب سے مل رہا تھا اور ایسے رہا تھا جیسے بہت مٹی طبیعت کا انسان ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ صرف ایکٹنگ لوگوں کے ایکٹر بن جانا یہ چیزیں کر رہینا ایک الگ چیز ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ پانے کے لیے آپ کا دل بہت مرم ہونا چاہیے آپ کو انسان بہت اچھا ہونا چاہیے تو مالکہ انسان ہے دورے حاضرہ کی مشہور ایپ ٹک ٹک کی بات کریں تو آپ کے اس پر بھی ملینز فاورز ہیں یونیک کنٹیکٹ کی وجہ سے بہت سے ٹک ٹکر اپنے فین فالوینگ اور لائک درانے کے لیے ایک دوسرے کا سارا لیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کیا بیکھیں فرس او پول ٹک ٹک ہے ایٹس ای وری گود ایپ کوئی بھی ہر کسی کی ایکسس میں ایک سمال چینل کہ آپ اپنا کچھ بھی اس پر وہ بنا کے ڈالیں جو بھی کسی میں ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس آواز کا ہے آپ کے پاس دانس کا ہے ایکٹنگ کونٹنٹ کچھ بھی ہے تو آپ اس پر ڈالیں تو مجھے لگا کہ میں ابھی کچھ دن یہاں پر فری تھا تو مجھے لگا کہ یار مجھے جو ہے نا سوشل میڈیا سے میں ہمیشہ دور رہا ہوں تو سوشل میڈیا پر یہ اپنا کونٹنٹ جو ہے وہ انٹرڈیس کیونکہ مجھے کونٹنٹ کا جو کومڈی سپیشلی ہے اس کا بہت شوق تھا پر میری کومڈی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ آپ نے سٹیڈی بھی اسی حوالے زی سٹیڈی بھی گیا میں ٹی وی ان پیل میکنگ کیانیڈا میں جو جو آنڈ کالوج آف ترونٹو سے کی ہے تو میرا جو تھا وہ سٹائل تھوڑا کومڈی کا اس طرح کتا تاکہ سیریس چیزوں کو آپ اس میں کنورٹ کریں تو اس کو لے کہ جب میں لوگوں سے ڈسکس کرتا تھا اپنے کونسپس ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ میرے پاس ایک پلیٹ پاوم ملت میں نے کہا لیکن لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو اور سہارا جو ہے فیموس ہونے کے لیے ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے آپ سہارا بھی لیں کسی کا یا کسی کے ساتھ مل کے بھی کام کریں تو ہر کسی کا اپنا طریقہ کار یہ آپ کا جو ٹک ٹوک ہے اس نے تو کمال کیا تک شرط لی لوگوں نے کمیٹ سیکشن میں جائیں تو ہزاروں شیئر پڑے ہیں اور ٹویٹ بھی بہت سارے کی تو اس کے حوالے سے یہ کیا بقاعدہ آپ کا پلین تھا جا کے کرنے کا یہ ایکشلی کیونکہ یہ میں نے سپیشل دل جلوں کے لیے بنایا دوسرا جو ہمارا جو کلچر ہے جیسے ہی رانجا ہو گیا یہ سارے وہ بہت ڈیپلی وہ ایموشن جو ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں تو اس کو لے کہ میں نے یہ بنایا اور یہ جب ہم وہاں پر گئے تو لوکیشن کے حساب سے پہلے میں نے کوئی پلین نہیں کیا وہاں پر گئے لوکیشن کے حساب سے میں نے دیکھا کہ لیٹس دو ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہوتے ان میں اس طرح کی محبت ہوتی ہر پتہ نہیں سمجھ سکتا بہت یہ لیول ایک اور دوسرا یہی ٹک ٹوک کیا فین کنیز ڈرامے کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کا یہی سسلہ تھا تو کیا فین آپ کو ان چیزوں میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر یہ کیا چکر ہے مطلب یہی اسی طرح دیکھیں یہ ایک کونسپٹ ہے ٹھیک ہے کونسپٹ لوگوں کو کلک کر جائے تو بس مجھے یہ لگا کہ ابھی ایک وہ لف سٹوری اور وہ لف والا تو کر لیا تو یہ تھوڑا ایموشنل تھا مطلب بہت ایکسپریشن آپ کے بڑے کمال کے ہیں آپ کے جولی میں جب پیسے آتے ہیں تو حیران کون نظروں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ تیم تیم ورک کا اس میں کیمرے کا بہت اچھا استعمال ہوا پھر جو ساتھ میں کوسٹ آ رہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا جو لڑکی ہے اس نے بہت اچھا کام کر رہی ہے تو سب نے اچھا کام کیا تب ہی چیز نکلتی ہے ایک بندے سے مشکل ہی ہوتا ہے چنیوٹ کے ایک ثقافت ہے کہ ہر خوشی پر ڈول اور ڈول کے ساتھ چنیوٹ زبان میں اسے گھمبر کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کو یہ نہ آتی ہو جب میں حیران ہو گیا کہ آپ ہر فن مولے ہیں تو اس حوالے سے مطلب اتنا دور رہنے کے دیکھتا ہے تو اتنا بہت مشکل نہیں تھا موس وہی ہوتی ہیں جیسے دانس کی موس ہوتی ہیں پھر آپ کو موڈیفائی کر کے جسی طرف لے جاتے ہیں ٹک ٹوک پہ مشہور اپنے اپنے شیئر کا نام لینا آپ نے بھی یونیک طرقے سے لیا اور یہ لگانے کے بعد میرا خیال تھا موڈ بہت موڈ بہت موڈ بہت ہی وائل قسم کو بہت کچھ بھی کر دیتا ہوں سم ٹھائم بات میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ٹک ٹوک پر آپ کو فریڈم ہے بہت ساری چیزیں جو عام جگہ پر نیلی کر سکتے ہیں وہاں پر کر سکتے ہیں جب سب سکتے ہیں بابا جی بابا جی وہ مجھے لگا کہ بابا جی چنیوٹ کا بھی کپی لوگ کر رہے تھے بر اس طرح سے چیزیں وائرل نہیں ہو رہی تھی مجھے لگا کہ کچھ ہٹ کرتے ہیں مطلب کچھ ایسا کریں جس سے وائرل بھی ہو ٹرینڈ میں بھی آئے اور ٹھوئی پنی بھی خالی مطلب نہ ہو اور لوگ اس پہ تبصرہ بھی کریں اور ویسا ہی ہوا لوگوں نے چیزوں کو نوٹس کیا اور بہت سارے بہت یہ وائرل ملینز میں گئی ہے اور لوگوں نے بہت تبصرہ کیا آپ ہمارے شہر چنیوٹ کا ساسہ ہیں تو ہمارے چنیوٹی فینز کے لیے اگر کچھ ادا کریں پیار سے ملتے ہیں اور بہت سارے چیز مجھے فری بھی ملتی ہیں بہت اچھے مسکاؤنٹ پر ملتی ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک نام خاص فوڈ والے جو ہیں کیسے بھائی وہ ان کا خاص فوڈ ہے چنیوٹ پر بہت اچھا ریسٹرال ہے انہوں نے جب سے بنایا مجھے وہ چارج نہیں کرتے میں جب بھی جاتا ہوں تو میرے فوڈ فری ہے مجھے چنیوٹ کے لوگ بہت 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 جہاں 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 بھی پر پاکستان پاکستان دفتر میں چلے جائیں کوئی کام ہو تو اپریشیٹ کرتے آپ کو لائن میں کھڑانی ہم پڑت ہے عزت دیتے آپ کو کہتے کہ ادھر آپ بیٹھ جائے اسی ذرا چنیوٹ کے لوگ جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں میں بھی ان سے بہت پیار جواب نہیں دیا میں اگنور نہیں کرتا ہوں سم تائم ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ ہمارے فین کے حوالے سے کچھ بتائیں اور ہمیں دیکھیں پیار کریں سپورٹ کریں جی میں آپ کے جو فین یا جو ویورز ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت محنت سے کام کیا مزمل برانجا انہوں نے جب مجھے اپروچ کیا اس انٹریوی کے لیے تو مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں مجھے لگا بہت سارے لوگ آتے ہیں شوق سب لوگوں پہ ہوتا ہے لیکن اس میں محارت جو ہوتی ہے وہ سب میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کسی اور مقصد کے لئے کام کر دیں تو اس طرح سے کام یاد نہیں رہی اتنا اچھا کام کر نہیں پاتے ہیں اگر اس کام سے لگا ہو ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے کام مجھے ملے انہوں نے کہا کہ نام تو ان کا میں نے پہلے بھی سنا ہو تھا بھٹ مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا اچھا یہ کام کر نہیں گے تو جب میں یوٹیوب چینل پر گیا ان کا کام دیکھا تو مجھے بہت کام پسند آیا پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے انٹرویو کرتے ہیں کیونکہ بھائی چار بھائی ہیں ماشاءاللہ سوٹ چار مل کے کام کر رہے ہیں مجھے یونیٹی ہے اسے چیزوں کو نکھارتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہومورک بہت اچھے طریقے سے کیا جتنا میرے بارے میں ریسرچ کی میرے کام کے بارے میں کہاں پر پڑھا ہوں کتنا یہ بہت اچھے چینل بھائے بھائی اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں اگر ایسی بات ہے سار بندل آف سینکس میری محنت کا مجھے سلح مل گیا ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے تمام جو بھی فالورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں ان کا چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کریں کیونکہ اگر آپ اپریشیٹ کریں گے تو یہ اچھے سے کام کر سکیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو اس اپریشیٹ کرنی کے لیے لائک شیئر کریں دیکھتنے رانجا پیٹرز